ایس پی راشری راز ورمہ کے آتے یہ ایکشن پر ایکشن نشے کے تذکروں کے خلاف جھجنو پولس نے کھولا موچا پلانی اور گڑھا گورجی میں کی گئی بڑی کاروائی عوید گانجے کے ساتھ آروپیوں کو پولس نے کیا کرافتہ ایس پی راشری راز ورمہ کے کارے بھار سمحلنے کے بعد اگر جھنجدو پولس نے نشے کے سوڑاگروں کے خلاف موچا کھول کر ابھیان شروع کر دیا ہے لیتے چوبیس گھنٹے میں جھنجدو جلے کی پلانی اور نوالگر پولس نے الگ الگ کاروائی کر بھاری ماترہ میں گانجا آروپیوں کو گرفتار کیا ہے جھنجدو جلہ پولس کی سپیشل ٹیم وگڑھا گورجی پولس نے سنترود سے کاروائی کرتے ہوئے عوید گانجی کے ساتھ ایک آروپی کو گرفتار کیا ہے آروپی کے کبزے سے اٹھارے کلو نبھے گرام گانجا جد کیا ہے پولس نے آروپی کو گھڑھا گورجی تھانا چھتر پوسانا سٹینڈ سے پکڑا ہے اس کاروائی میں ٹی ایسٹی کے ہیٹ کانسٹیول شاشی کانت نے مہتوپون پھومی کا ادا کی ہے گھڑھا گورجی تھانا عدکاری رامبانور ٹھولیا نے بتایا کہ جلہ سپیشل ٹیم ورد تھانا پولس کے دوارا بدماشوں پر لگرانی رکھنے کے لیے چیکنگ کی جا رہی تھی اس دوران پوسانا سٹینڈ کے پاس ایک یکتی ہاتھ میں تھیلہ لیے دکھائی دیا جو پولس کو دیکھ کچھے راستے کی طرح بھاگنے لگا جس کو کھرابندی کر پکڑ لیا پولس نے جب تھیلے کے بارے میں پوچھا تو گھبرا گیا تھیلے کی تلاش ہی تھی گئی تو اٹھارہ کلو نبھے گرام عوید گانجا ملا پولس نے عوید گانجے کو چٹ کر آروپی سندیب کمار بوغالیا کو گرفتار کر لیا تھانا ادھکاری نے بتایا کہ عوید گانجے کے بارے میں پوچھ تاج کی جا رہی ہے بوغالیا کا رہنے والا ہے اس کو اٹھارہ کلو گانجا پرامزر کے گرفتار کیا ہے انہوں سندان کیا جا رہا ہے آج نے آلیا پیش کیا جا کر اگریم کاروائی کی جائے گی ادھر جھنجو کی پلانی پولس نے عوید مادر پدار پر کاروائی کرتے ہوئے ایک آٹو رکشہ چالک کو عوید گانجے کے ساتھ گرفتار کیا ہے پلانی تھانا آدھکاری نارہنڈ سنگھ نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا پولس کو مکبر کے ذریعے سوشنا ملی کہ ایک آٹو چالک عوید روپ سے گانجا بیچنے کا کام کر رہا ہے جس پر پولس نے کاروائی کرتے ہوئے چانڈک مارک سے آٹو رکشہ چالک عوید گانجے کو کرفتار کر اس کے قبضے سے 800 گرام عوید گانجے کو جب کیا ہے پولس عوید گانجے کو لے کر کرفتار کیے گئے یوک عوید گانجے سے پوچھتاج کر رہی ہے